انسان ذرا غور تو کر اس نے تجھے پیدا کیا تو بھول گیا اس رب کو اپنے ذرا ماضی کو دیکھ کہ تو کہاں سے کہاں پہنچا تیرے مو میں زبان کا لوتھڑا تھا گولنے کا سلیکہ نہیں تھا کس نے اس کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا تیرے کانوں میں پردے تھے لیکن سمجھنے کا طریقہ نہیں تھا لیکن کس نے تیری سماعاتوں کو شعور بخشا کس نے تجھے چلنا سکھایا کس نے تجھے گولنا سکھایا کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا آج تو کڑیل جوان ہے آج دولت کے امبار تیرے پاس ہیں آج تو چودری ہے آج تو خان صاحب ہے آج تو بہت بڑا آلن ہے آج تو مفتی ہے آج تو پیر ہے آج تو منسٹر ہے آج تو نازم ہے آج دنیا تیری باج گزار ہے آج تیرے دماغ میں وہ قوت رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پر نچا رہا ہے ذرا پلٹ کے دیکھنا پیچھے ذرا پیچھے لوٹ کے تو دیکھ تُو تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا پھر تجھے چار پائی سے چلنا سکھایا پھر تُو نے چلنا اور چلتا تھا دو قدم تو گر پڑتا تھا ذرا ماضی کی طرح پلٹ کے دیکھ اور تُو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا چل ماضی کی طرح پلٹ کے نہیں دیکھنا مستقبل کی طرف ہی چھانکے دیکھ لیں ایک وقت پھر دوبارہ تیری اوپر ایسا آئے گا پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا چار پائی سے لگ گیا مورے میں تکلیف ہو گئی تُو فالی زدہ ہو گیا سارے گھر والے چار دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا تُو بھی اس بات کو سمجھنے لگا پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چار پائی کو اندر سے اٹھا کے برامتے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے بچے جس طرق ہوتے ہیں جلاسین پھیلتے ہیں اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا شام کو بیٹا آتا ہے دو لمحے کھڑا ہوتا ہے پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے تو اس کی سنت کو ترستہ رہتا ہے آج تیری زندگی اجیرن بن گئی پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے ایسی تکلیفیں ہوئیں بولو براز بھی اوپر لوگ ناپ پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹھیکہ مجھے موت آ جائے بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا ہے ہم نے تجھے زندگی دی تھی یہ ہمارا احسان اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان اگر ترکتا تھا تیری زندگی جو ہے وہ جیرنگ بن چکی تھی سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابی کو پردہ دے دے سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا ہے شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی کتہ بھی تو مرا تھا گسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا بکری بھی تو مری تھی گسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا دیکھت کہا نا نا یہ میرا شاہدار گئے پہلے سے غسل داؤ بیری کے پتے بھی ڈالنے نہ صفائی خوب ہو جائے اس کو چٹے لباس کا کفن دو اس کے سنت سنت پہ خوشبو ملو اور اب سارا زمانہ ترہا موں دیکھنے آ رہا ہے ذرا سوچ ترہا موں دیکھانے کے قابل ہے اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو زمانہ آ گیا تو آج بھولہ بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری قرآت بڑی ہوئی ہے اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں اس کا پروٹوکول ہے اس کو چار آدمی اٹھائیں کندہ بھی بدلتے رہیں گھا زیادہ تیز بھی نہ چلنا میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے اور پھر تیرا پروٹوکول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے تیری لاش آگئے تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہم نے تیرے ساتھ کیا صدوق کیا یا ایوال انسان موغر رکب رب بکل کری ہم نے کہا اس کے لئے چھوٹا سا گھر بنا دو اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ اوپر سے مٹی ڈال دو اوپر پھول ڈال لو اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اوٹ کو زبا کرتے ہیں اس کی کھالوں دیڑتے ہیں اس کا گوشت بناتے ہیں پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو اے انسان تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوات نہیں کیا میں نے یا ایوال انسان موغر رکب رب بکل کری جدا پیچھے پلٹ کے دیکھ لے نہیں تو آگے جھانکے دیکھ لے تجھے کبھی تو شرم آئے گی تو کہاں بھٹ گیا کہاں بھے گیا آجا اس کریم رب کی طرف جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے آنا کہ تُو نے اے آج نہیں تو کل آئے گا تو کل جو پھر کفر میں مو چھپا چھپا کے آتا پھرے گا آج کھلے مو ہی آجا آج میری رحمت طرح بھڑ بھڑ کے استقبال کر رہی تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی وہ مرنے کے بعد بھی عبدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں جوانی کو دین کی راہ پر ڈالو اللہ اکبر سنو میرے حضور کا فرمان آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبید ہے آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں